بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا فضل الرحبان کیا نون لیگ پیپل پارٹی بلاول مریم لٹرم پٹرم سارے بیٹھوں سارے جو پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے آئے تھے اور سب بیٹھ کے کون سا پاکستان کا مسئلہ حل کر رہے ہیں ججز کو برا بھلا کہہ رہے ہیں بلاول تین ججز کو تین اشخاص کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں اور یہ وہی تین ججز ہیں جو اس بینچ کا بھی حصہ تھے جس نے عبران خان کے خلاف فیصلہ دیا تھا سات اپریل کو اور اس وقت یہ ساری پولیٹیکل پارٹی جتنی شکلیں آپ کو اس ایک تصویر میں نظر آ رہی ہیں یہ جو سارے بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ تمام کے تمام یہ تمام کے تمام اس وقت جو ہے وہ عدلیہ کی تعریفیں کر رہے تھے ان ججز کو سر آنکھوں پر بٹھا رہے تھے اور یہی تین ججز اس بینچ کے اندر تھے شامل پانچ ججز سے ویسے یہ تین اس میں شامل تھے فل کوٹ کیوں بنوانا چاہتے ہیں چیف جسٹس اور پاکستان نے اس کا ایک جواب دی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور انہوں نے کہا فل کوٹ جو ہے وہ سپتمبر سے پہلے نہیں بن سکتا اگر آپ کو فل کوٹ بنانا ہے تو وہ سپتمبر میں بنے گا تو کیا سب کام روک دیں حمزہ شہباز کو وزیراعلا برقرار رکھنے کے لیے ٹھوز شواہد درکار ہیں پنجاب میں زیادہ ووٹ لینے والا باہر اور کم ووٹ لینے والا وزیراعلا ہے یہ تو اس وقت صورتی ہے اور کیس کتنا سادہ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں دو پلس دو چار یعنی دو جمع دو چار یہ سمپل ایک چیز ہے جس کے اوپر عدالت میں کیس لگا ہوا ہے اب عدالت کہہ رہی ہے ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ دو جمع دو چار آپ کا ڈپٹی سپیکر کہہ رہا ہے کہ دو جمع دو پانچ ہے بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ فیصلہ آپ تین لوگ نہیں کریں گے یہ فیصلہ فل بینچ کرے گا یعنی فل بینچ سے فیصلہ کرانا ہے کہ دو جمع دو چار نہیں ہوتے دو جمع دو پانچ وہ کہنا تو انہوں نے بھی دو جمع دو چار ہی ہے پانچ تو وہ بھی کبھی نہیں کہیں گے سب کو پتا ہے کہ کسی جگہ پہ آئین کے اندر یا عدالت کے فیصلے میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میمبر کس کو ووٹ دے اور کس کو نہ دے ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ جو نے ڈیسائیڈ کرے گا وہ پارڈی مانی پارٹی کرے گا اور پارڈی مانی پارٹی کا ہی فیصلہ ہوگا اب جو چیز کئی پہ لکھی نہیں ہوئی جس چیز کا کئی پہ اشارہ بھی نہیں ہے جس چیز کا کئی پہ کسی نے کا بھی نہیں ہے اس کی بنیاد کے اوپر ایک رولنگ دے دی ڈپٹی سپیکر نے آج کے دن میں 19 مرتبہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ آج کے دن میں پہلے دن جب سماعت ہوئی ہفتے والے دن تو سات مرتبہ آج کے دن میں 19 مرتبہ ٹوٹل 26 مرتبہ عدالت یہ پوچھ چکی ہے وکلا سے حکومت کے وکلا ہوں حمزہ شہباد ڈپٹی سپیکر ان کے جو وکلا ہیں ان سے عدالت ٹوٹل 26 مرتبہ آج کے دن میں بھی 19 مرتبہ پوچھا ہے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے اب وہ بتائی نہیں رہے کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ بتانے کے بجائے کہتے ہیں فل کوٹ بنا دیں اب فل بینچ اگر بنے گا تو وہ کتنا ٹائم لے گا وہ جاگے سبتمبر میں بنے گا تو تب تک یہ جولائی کا مہینہ اور اگست کا مہینہ اور سبتمبر کے وہ سارے دن اور جب تک یہ کیس چلے گا حمزہ شہباز بطور وزیر علیہ پنجاب کام کرتا رہے یہی وہ چاہتے ہیں لیکن ججز یہ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں اس معاملے کو جلدی حل کیا جائے کیونکہ یہ ایک آئینی مسئلہ ہے کہ زیادہ ووٹوں والا باہر بیٹھا ہوا ہے کم ووٹوں والا وزیر علیہ بنا ہوا ہے اور ایک ایسی بنیاد کی اوپر بنا ہوا ہے جو بنیاد ہے ہی نہیں جو قانون ہی نہیں ہے اب یہ جو پی ڈی ایم کی کوئی ڈیڈ درجن بندوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے ساری جماعتیں بیٹھ گئی ہیں ایک طرف ایسے لگتا ہے کہ عمران خان اکیلا ہے ایک آدمی اکیلا جس کو سب نے مل کر پہلے گرایا پھر اس کو باہر نکالا پھر اس کو الگ کیا اور اب اس کو باہر رکھنا چاہتے ہیں ایک طرف وہ اکیلا ہے اور ایک طرف ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو آپ کو دوبارہ بیٹھی ہوئی نظر آئی ہیں اب یہ پولیٹیکل پارٹیز اس کام کے لیے تو بیٹھ گئی ہیں لیکن آج پاکستانیوں کی جیب پر جو ڈکیٹ ہی بڑی ہے اس کے اوپر ان میں سے کوئی بات نہیں کر رہا بارد میں تھوڑا سا آپ کو جو باہر کا وکیل تھا نا پچھلی مرتبہ جو اس معاملے کے اندر جو وکیل صاحب آئے تھے باہر کے منصور ایوان صاحب جو باہر کی جانب سے آئے تھے کہ جناب اس معاملے کو حل کیا جائے اور یہ آئینی معاملہ ہے اور ڈپٹی سپیکر کی رولنگ قاسم سوری والے معاملے جو اندر آئے تھے وہ اس وقت حمدہ شہباد کے وکیل ہیں آپ اندازہ کر لیں جو لوٹوں کے وقالت جنہوں نے کی تھی ابو نارف عراقین کی شہداد شوکر صاحب وہ بطور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پیش ہو رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کا جو وکیل ہے عرفان قادر جو زیادہ در ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ عدالت کے اندر بڑا اگریسیو ایک اپنا اسٹیچر رکھتے ہیں اور عدالت کے اندر بدمزگی پیدا کرنے کی ان کے اندر بہت صلاحیت ہے جب آرگومنٹ نہ ہو رہے ہوں تو وہ چیزوں کو لنگر آن کر سکتے ہیں اپنے رویے سے اپنی چیزوں سے آج عدالت میں ایسی کچھ بدمزگی ہوئی بھی کئی مرتبہ حالات گرم بھی ہوئے تھوڑے تو عرفان قادر مریم نواز کے وکیل یہ اس وقت دوست مزاری کے وکیل ہے تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ کون سے وکلا کو کہاں پہ لاکر پی ایم ایل این نے یا پی ڈی ایم نے جن وکلا کو اپنے ساتھ رکھا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ عدالت نے انیس مرتبہ پوچھا تو جواب نہیں دیا گیا دوسری جانب ایک پریس کانفرس کر کے عدالت پر دباؤٹ ڈالا گیا عدالت نے مسترد کر دی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کی یہ درخواست کہ فل کوٹ بن سکتا ہے انہوں نے کہا اس کے لئے بھی اور شبایت چاہیے اور چیزیں چاہیے اور حقائق کو دیکھنا پڑے گا نہیں بنا سکتے فل کوٹ سبتمبر تک تو بن نہیں سکتا سبتمبر میں جا کر بنائیں گے تو تب تک حمزہ شہباز وزیراعلا پنجاب رہیں گے ویسے میرے خیال میں حمزہ شہباز کو اور پرویز علیہ کو دونوں کو ہٹا کے سبتمبر میں جا کر بنائیں فل کوٹ اور وہ جا کر فیصلہ دے اکتوبر نومبر میں جب تک مرضی وہ چلتا رہے تب تک عثمان مزدار کو وزیراعلا پنجاب بنا دیں تو پھر تو یہ انصاف ہے میرے خیال میں میری نظر میں یہاں پہ بہت سارے صحافی ایکسپوز ہوئے جنہوں نے بڑا رولہ ڈالا بڑا شور مچایا ججز کو گالیاں دی ان کے اوپر توہین کی ان کے اوپر حملے کیے لیکن دیکھیں یہ فیصلہ کسی کے خلاف بھی آسکتا ہے یہ فیصلہ نون لیگ کے خلاف آسکتا ہے حمزہ شہباز کے یہ فیصلہ پرویز علیہ کے خلاف آسکتا ہے ججز کیس کو سن رہے ہیں لیکن آپ نے غور کیا کہ پرویز علیہ ان کی اتحادیوں نے کوئی گالیاں نہیں دیں عدالت کو اور نون لیگ اور ان کے اتحادی عدالت کو گالیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف کمپیننگ کی جا رہی ہے بہرحال چیف جسٹس اور پاکستان نے صاف کہہ دیا کہ کیس کو میرٹ کے اوپر سنیں گے سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہوا اس کے اوپر بھی عدالت کے لیے مارکس آئے لیکن انہوں نے کہا کہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے چوبیس گھنٹے بھی بیٹھنا پڑا تو پھر ہم بیٹھیں گے یہ بھی کہا کہ آپ شاید چاہتے ہیں کہ آپ کے کہنے پر فل کوٹ بنا دیں تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں یعنی اس قسم کی کنڈیشن لگا دیئے ہیں کہ یا تو فل کوٹ بنایا رانہ سناؤلہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا کہ فل کوٹ تشکیل نہ دیا تو عدالتی کاروائی کا بائیکاٹ کر دیں گے ہماری اتحادی جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر فل بینچ تشکیل نہیں دیا جاتا جو جا کے سبتمبر میں بنے گا میرے خیال میں تو بنائیں فل کوٹ فل بینچ بنائیں ججز کو بٹھائیں اور تب تک کے لیے عثمان بزار کو وزیر علیہ پنجاب بنا دیں تو ہم عدالتی کاروائی کا بائیکاٹ کریں گے تمام سیاسی جماعتوں نے معزز عدالت عظمہ سے استعداد کی ہے کہ وزیر علیہ پنجاب کے انتخاب کے معاملے پر فل کوٹ تشکیل دیا جائے اس سے عدالت کی عزت میں اضافہ ہوگا ہماری صدا ہے کہ نظرسانی پٹیشن اور متعلقہ پٹیشن سب کو اکٹھا سنا جائے الیکشن کمیشن نے پچیس ارکان کو پارٹی ہیڈ عمران خان کی ہدایت نہ ماننے پر ڈی سیٹ کیا تھا نہیں بلکل نہیں وہ جو ڈی سیٹ ہوئے تھے وہ محمود رشید نے پارلیمانی پارٹی کے اندر سے بقاعدہ لیٹر جاری کیا تھا پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے بعد اور اس نے سب کو باؤنڈ کیا تھا کہ آپ سب نے ووٹ ڈالنا ہے پرویزلائی کو لیکن ان لوگوں نے جا کر ووٹ ڈال دیا حمزہ شہباز کو تو اس بنیاد پر جو پارٹی کا ہیڈ ہے عمران خان اس نے کانونی کاروئی کرواتے ہوئے ان سب کو ڈی سیٹ کروایا تھا یہی ہے طریقہ کار اس کے چار سٹیپ ہوتے ہیں پہلے سٹیپ میں پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ کس طرف ووٹ ڈالنا ہے دوسرے سٹیپ میں جو آدمی پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ نہیں مانتا وہ منحرف قرار پاتا ہے تیسرے سٹیپ میں جو پارٹی کا ہیڈ ہے وہ اس کے خلاف الیکشن کمیشن کے ذریعے سے کانونی کاروئی کرواتا ہے ڈی سیٹ کروانے کے لیے اور چوتھے سٹیپ میں وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے پارٹی ہیڈ کا کام صرف اتنا ہی ہے اور اگر پارٹی ہیڈ خود پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ ہے تو یہ ایک اور سیچویشن ہے لیکن اگر پارٹی ہیڈ الیکشن ہی نہیں لڑا اور باہر بیٹھا ہوا ہے اور پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ الگ میمبرز کے اوپر مشتمل ہیں اور پوری کی پوری پوری پارلیمانی پارٹی نے ایک الگ طرف ووٹ ڈال دیا ہے تو یہ تو پارلیمانی پارٹی کا کولیکٹیو وزڈم ہے انہوں نے متفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے اندر بقاعدہ یہ کہا گیا تھا کہ پرویز الہی کو ووٹ ڈالنا ہے تو یہ صرف اس کو لنگر آن کر سکتے ہیں اس میں سے نکال کچھ نہیں سکتے مریمانی پارٹی صاحبہ نے آجا جی وہ غریب مطالبات کیے ہیں پہلے وہ کافی انہوں نے رونا دھونا کیا انہوں نے قادلیہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا عدالتوں کے پر انہوں نے چڑھائی کی اداروں کے پر چڑھائی کا فارمولا وہ سامنے لے کر آئے لیکن مریمانی پارٹی صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ میرے والد واپس آئے تو ان کو گرفتار نہ کیا جائے یہ بھی اب وہ چاہ رہی ہیں یعنی انوکھا لادلہ کھیلن کو مانگے چاند کیسے پچاس رپے کے اس ٹام پیپر پر بڑے میاں صاحب باہر گئے ہوئے ہیں پچاس رپے کے اس ٹام پیپر پر اربو رپے کے کیسز میں مطلوب مفرور مجرم جو جیل کے اندر موجود تھا وہ جیل سے نکلتا ہے اور پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے علاج کروانے کے لیے چار افتے کا کہہ کر ڈھائی سال ہو گئے وہ واپس نہیں آ رہا پھر مریم نواز صاحبہ ایک ٹویٹ کر کے کہتی ہے کہ نواز شریف کو جو ہے وہ کیا گیا ملک بدر عمران خان کو کر کے دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے باہر سے جا کے تو بات یہ ہے کہ نواز شریف کو ملک بدر کسی نے نہیں کیا وہ خود ملک سے بھاگ کر گئے ہیں اس ملک میں مطلوب ہیں مفرور ہیں وہ واپس نہیں آ رہے آپ کی حکومت ہے آپ ان کو واپس ملائیے کوئی ان کو روکے نہیں رہا ملک بدری کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو جبرن زبردستی ڈنڈے مار کے زلیل کر کے رسوا کر کے ملک سے باہر نکال دینا نواز شریف صاحب تو اپنی مرضی سے گئے تھے خوشی خوشی گئے تھے ڈیل کر کے گئے تھے عدالت کے اندر سٹام پیپر لکھ کر دے کر گئے تھے تو زمین آسمان کا فرق ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ میاں صاحب مجرم ہیں وہ جیل کاٹ رہے ہیں اور باہر ملک میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ واپس آئے تو ان کو چھوڑ دیا جائے کھولا ویسے یہ انوکھائی کام ہے پاکستان میں ہو جاتا ہے مریم نواز صاحبہ خود میاں نواز شریف کی عیادت کے بہانے باہر ہیں جیل سے اب تک نواز شریف کی عیادت کے بہانے مریم نواز جیل سے باہر ہیں اور عیادت کرنے کے چکر میں انہوں نے پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاست کر لی ہے لیکن عیادت کرنے کے لیے برطانیہ تو جان نہیں سکتی پاسپورٹ ان کا عدالت کے پاس ہے اب وہ پاسپورٹ عدالت سے واپس کیسے لینا ہے وہ ایک الگ قسم کی شرمندگی ہے تو بہت بری طرح پی ایم ایلن اپنے بیانیے سمیت آ کر فس گئی ہے شریف قاندان کے اندر جھگڑا شدت اختیار کر گیا ہے طالت حسین صاحب جو سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے جب پول کھولے تو اس کے اوپر سلمان شہباز ان کے گلے پڑ گیا اور سلمان شہباز نے ان کو ایسے ایسے تانے دینا شروع کر دی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو زیب نہیں دیتے یہ سلمان شہباز وہ آدمی ہے جس نے بہت کرپشن کی ہے شہباز شریف کو پھسانے کے اندر اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے اور سلمان شہباز ہی وہ شخص ہے جس نے ادھے خاندان کے کاؤنٹوں میں پیسے ڈال ڈال کے سب کو پھسایا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے خاندان کا ایک بڑا حصہ پاکستان میں نہیں آرہا بچارے جو شریف لوگ ہیں وہ بھی پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے اپنی عزتیں بچا کے اور اس آدمی نے وہ گندا کھیل شروع کیا تھا کرپشن کا اب سلمان شہباز وہ آدمی ہے جب شہباز شریف صاحب کسی ملک میں دورے پر جاتے ہیں یہ وی آئی پی گیسٹ بن کے ساتھ لگ جاتا ہے بھی مفرور ہے عدالتوں کو مطلوب ہے عدالتیں اس کو ڈھونڈ رہی ہیں اشتہاری ہے جیسے ہی وہ کسی ملک میں رہاتے ہیں شہباز شریف یہ ان کے وفت کے اندر شامل ہو جاتا ہے پروٹوکول لے کے وی آئی پی بن کے تو یہ وہ والا سلمان شہباز ہے جو اس وقت تلت حسین صاحب کو تانے دے رہا ہے جو پاکستان میں موجود ہیں اور خود یہ پاکستان واپس نہیں آسکتا تلت صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ کون پیسے خرچ کر کے مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف سادشیں کروارا ہے اور شہباز شریف کی خاندان میں سے ہے تو اچانک اس آدمی کو آگ لگتی ہے اور یہ گلے پڑ جاتا ہے کہ لندن میں یہ ہوا تھا آپ کو یہ کہا تھا وہ باتیں بھی ہوئی تھیں تو یہ اپنی کہانیاں سنانا شروع کر دیتا ہے تو اندر لڑائی تو خوب چل رہی ہے پارٹی کے اندر لیکن اس کے باوجود مریم نواز حمدہ شہباز کی وزارت احلا بچانے کی کوشش کر رہی ہیں کیوں؟ وہ اس لیے کہ وزارت احلا گئی تو وزارت عثمہ بھی گئی اور آگے سیاست بھی گئی سیاست کا تو بیڑا غرق ہو گیا سینٹرل پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پہ جھاڑو پھیر کے رکھ دیا ہے اتنی سخت دھاندلی کے باوجود اور جب جرنل الیکشن ہوں گے تو وہ کیا حال کریں گے یہ آپ سب کوئی ایڈیا ہے یہ سب کو پتا ہے تو اس لیے الیکشن میں جانا نہیں چاہتے شہباز شریف صاحب کو وزیر آدم رکھنا چاہتے ہیں اور شہباز شریف وزیر آدم تب ہی تک رہ پائیں گے جب تک پنجاب میں حکومت نون لیکی ہے اگر پنجاب میں نون لیکی حکومت گئی تو اسی دن کھیل ختم اور اس بات کا سب کو پتا ہے مولانا فضل الرحمان کو ایم کی ایم کو پی بیس پارٹی کو پی ایم ایل این کو اے این پی کو جماعتیں ہر جماعت جانتی ہے یہ بات سب جماعتیں یہ جانتی ہیں اسی لیے سارے کے سارے مل کر بیٹھ کے عدالت کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ عدالت شاید دباؤ میں نہیں آنا چاہ رہی اور عدالت اب اس معاملے کو منطقی انجام تک آنے والے دنوں میں پہنچا دے گی ڈالر کے ساتھ کیا ہوا درہ یہ دیکھیں آپ ڈالر چار روپے مزید اضافے کے ساتھ دو سو بتیس روپے سے زیادہ کا ہو گیا ہے دو سو بتیس روپے سے زیادہ کا ڈالر ہو گیا ہے جب یہ حکومت میں آئے تھے نا تو ایک سو اٹھتر روپے کا تھا جب یہ تحریکی اعتماد لے کر آئے تھے ایک سو اٹھتر روپے کا بائیس روپے وہ اور بتیس روپے یہ چون روپے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے عمران خان نے چار سال میں ڈالر کی قیمت اتنی نہیں بڑھنے دی جتنی انہوں نے چار مہینے سے پہلے پہلے بڑھا دی ہے یہ ہے ان کا تجربہ اور یہ ان کے لانے والوں کی کارکردگی ہے ان کے سہولتکاروں کو اور ان کے ہینڈلرز کو شیشے کے اندر جا کر دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے مارے ملک کے ساتھ کیا کیا بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا کاروبار تک ڈبو دیا کوئی چیز پاکستان میں چلنے دی دو سو بتیس روپے کا ایک ڈالر ہو گیا ہے چار روپے ایک دن کے دن بینگا ہوا اور وہ سالے حکومت بنانے کے لیے سارے کے سارے حکومت بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے حکومت بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے اس کو بچا لیں ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر اس ملک کو خدا نہ خواستہ تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے لیکن عوام آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے لوگ آپ کے رستے میں رکاوٹ ڈالیں گے لوگ آپ کو ٹک کر دیں گے اب تک اللہ اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنی چینل کا بھی اللہ حافظ